بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو ناکی بھی فور پر خوش آمدی اور آپ ہمیں نائم کاضی افیشل پر بھی جائن کر سکتے ہیں آج ہم خبار میں پڑھتے ہوئے ایک صحافی کی جانب سے صحابق صدر پاکستان ناصر فرید زرداری کی طرف یہ سوال چھالتے ہوئے پوچھتا ہے جدہ حالات میں مادیم نواز صاحبہ کا کہ سوالات کے بارے میں آپ کے کیا حالات ہیں اور آج ہم خبار داری چلتے چلتے اپنی سول پرستی کی طرف سے یہ کہا مادیم نواز میری بیٹیوں جیسی ہے اس کے بیانات پر میں کوئی بات نہیں کروں گا نہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے جب ہم نے یہ سوال اور جواب کی تقرات دیکھی تو ہم فوری طور پر اسی اور نوے کی دہائی میں واپس چلے گیا ہے جب یہی مریم نواز کے والد محترم نے ضرف کارلی بٹو کی اہلیہ نوست بٹو اور بینظیر بٹو کی کردارکشی میں کوئی قصہ نہ چھوڑی نہ کوئی سمجھوتا کیا یہ واقعہ مجھے مجودہ صدر کا محاسبہ بھی کرنے پر مجبور کرتا ہے جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پر کیسیہ سے بیانات دیئے جو کسی محضب اور خلاقی ملک میں کیسی بیانات ہوتے وہ پرائن ویسٹر ہوتا یا صدر ہوتا اس کی سطیفے کی بنیاد بن جاتا مگر کیا کریں یہ پیاس مدینہ کے دعوے دار ہیں ان کا حق بنتا ہے جیسے بھی بیان دیں ان کی مرضی اور پاکستان میں سیاست میں سور پرستی نہ ہونا ایک ایسا ہے سیاسی فضاء کو اتنا گندہ کر دیا گیا کہ آنے والے نوجوانوں کی نصر بھی اس سیاست میں کردار دار نہ کر سکے گا اور نہ ہی تیار ہوگا ایسے میں آسفل داری کا بیان ایک پاکستانی سیاست کی قدل پانی میں تازہ ہوا کا جنگ کا محسوس ہوتا ہے یہ پہلی بار نہیں اور صدر بننے کے بعد جس طرح انہوں نے ٹھاروی تمیم کے دیئے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کیے اور پارلیمنٹ کو توانا اور مضبوط کیا اور ایسے رنگ میں اپنے اختیارات سے کلین دستبردار ہوئے شاید ان کی جگہ کوئی ہوتا تو ٹھاروی تمیم جیسا پہاڑ اس کے لیے ایک بہت ہی مشکل پہاڑ ہوتا میں دوستو نہ میرا تعلق پپلس پارٹی سے ہے نہ نون مسلم لیگ سے ہے نہ طریقہ انصاف سے اور نہ ہی میں عصف والی درداری کی مدہ سرائی میں یا چمچا گیر ہوں مذہب پر دھشتہ بتیس سال کے دران ریاست میں جو عصف والی درداری کے ساتھ سلوک کیا گیا اور اب تک وہی سلوک لگاتار ہو رہا ہے دوستو اس پہ کچھ نہ کچھ بارا سوال تو بنتا ہے دوستو تین نسلوں کی عصف والداری کے خلاف برین واش کرنا ذہن سادھی کرنا اور اس میں پورا پورا میڈیا کا بھی ہاتھ ہو اور میڈیا بھی اپنی ان گلت بیانیوں کا کبھی تو سوچے گا اور کس نے ان کو مجبور کیا دوستو ریاستو اور متعدد حکومتوں نے جتنا سماعہ عصف والداری کی کرپٹ پر شابط کمنے پر لگایا اگر اس کا وہ محکمہ تلیم یا تلیم اور سینس پر لگایا جاتا آئی تا اس کے بعد پاکستان کی شرحان کی تقریبا تقریبا سو پرسنٹ ہوتی 32 پہ 35 سال گزر گیا عصف والداری کو کرپٹ بناتے ہوئے اس میں آب بارہ سال بھی شامل کر لیں اس کو جیل میں رکھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا پھر تشدد کرنے والی اپنی ماں کے ساتھ جنہوں نے تشدد کر آیا وہ اور اپنی ماں کے ساتھ ترداری صاحب کے پاؤں میں بیٹھ کر مافیا مانگتے رہے کوئی دالت کے دالت کے اندر ترداری صاحب کے پاؤں پکڑ کر رو رو کر اپنے جرائم کا قبول کرتا رہا مغیر شیئر جوان نے کچھ کو بھی معاف کر دیا دوستو ساٹھ ست ساڑھ ستر تہائی سے اب تک جو کچھ زرداری کے ساتھ کیا گیا اور کیا کیا حربہ استعمال کیا گیا مگر اس کے بعد بھی زرداری کی خلاف کوئی ایک پرسنٹ بھی کریپشن کا نظام ثابت نہ ہو سکا دوستو یہی یا ستر تہائی کی اس وقت ہوں مر ہوگی سیسٹی فائیو سے لے کا سیسٹی ایک تاک ججوانی سے لے کا بڑا پہ تاک دلف کارلی بٹوں کا دمباد ہونے کی صورت میں پینتیس سال سے اب تک ڈالتوں کے چکر جیل جاترہ میں گزار رہا ہے اور بی اینڈی بٹوک سے شادی کے بعد وہ مسلسل چاہے وہ اکسری اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ سیور ہو مسلسل ان کے زیرے تاہب رہا اور ایسی ایسی کردار کچھی کی گئی جو اب تک انہیں کا نام ہی لیتی آکمری زرداری نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ اس بیٹے کے پاس کس چیز کی کمی تھی ساٹھ دھائی میں پبینو سانما اور کئی اہمارتوں کا اور اڑاروں کے کرزمینوں کا مالک ہوتے ہوئے بھی جس طرح کردار کچھی کا زرداری خاندان کو سامنا رہا دوستو اس میں یہ تو سوال بنتا ہے جب اس میں بے نظری بٹوں سے شادی کی اسی وقت سے اس کو میسٹر ٹین پرسنٹ کا خطاب دیا گیا اور میسٹر ٹین پرسنٹ سے لے کر آئی تاک اس کا کردار اس کے پینتی ساتھ اس کی جوانی جیلوں اور دالتوں کے چکر لگاتے کٹ گئی یاد رہے ساٹھ کی دہائی میں آستفر ذرداری کے والد حاکم علی ذرداری کی صحتیت یہ تھی اگر کوئی سابقہ پاکستانی داروہ رکومت میں کوئی بین القوامی وفد آتا اور اس کے استقبال میں حاکم علی ذرداری ضرور شامل ہوتے اور ان سے ملاقات اور ضیافت کے طلبگار ہوتے اس پاس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں پیویز مشرف کے دور میں جب سراد پار حالات ٹھیک نہیں تھے دونوں ملکوں کے حالات نارمل کرنے کے لیے حاکم علی ذرداری نے کوشش کی اور انڈیا کے اکیل اڈوانی نے حاکم علی ذرداری کے پاس کراچی آئے ان کے پاس ریاض رکھی اور اس طرح اہستہ اہستہ پاکستان اور انڈیا کے حالات بہتری کی طرف آئے اور یوں بھی حاکم علی ذرداری کے نانیاز جیسے ان کی والدہ کے نامور مسلم دانشوار مولانا خان بہادر حسن علی افہندی کی پوتی تھی اس طرح مولانا افہندی حافظ رزداری کے پر نانہ تھے دوستو انیس چونتی سے لے کر ان سیرتی تک اور سندھ سیمبلی کے رکن بھی رہے اور سندھ مدر صلی اللہ سلام کے باننی بھی تھے دوستو آرستہ فرزداری کا کیا آپ کو بتائیں آرستہ فرزداری کو ہر حکومت میں قیاد میں رکھا اور پھر کچھ سال بعد اس قیاد کی مغفی بھی مانگی جاتی آرستہ فرزداریوں سنبغفیوں کا سلسلہ طویل ہے جو گلام ساکھ ہاں سے چور ہوا جس نے آرستہ فرزداری کو گفت اتار کرایا اور پھر کچھ سال بعد ہی آرستہ فرزداری سے مغفی بھی ساکھ ہاں پاکی وزیر کا حلو لیتے نظر آئے اور آپ نے لگائے گیا لامات محفی مانگی دوستو یہی ایک کردار ہے جو تریخ کے آئینوں میں اپنے وقت کے ساتھ اوپر تک اوپر اوپر تک اوپر آئے گا یہی سیف و رحمان اور شی برادران نے کیا کیا پھر ہم نے یہ بھی سنا میمو گیرس اینڈر میں آسف داری سے جنرل پاشا نے بھی معفی مانگی اور امران ہاں تو ویسے ہی یوٹو کا بادشاہ ہے جو ترنس کے بارے میں مشہور ہیں وہ دن وہ بھی آسف داری پر لگائی گیا الزام پر یوٹ لے گا اور جو چھوٹ باتوں کو سچ کہہ کر پاکستان ایوام کو ورگ لاتا رہا وہ بھی ایک وقت آئے گا وہ بھی اپنے بیانات پر چھوٹ لے کر آسف داری سے محفی مانگے گا اور جاتے جاتے آپ کو آسف داری کے خلاف پر اور گا کرتے ہوئے دوستو انیس سو نوے کی دہائی سے لے کر آئی تاک دو درجن یعنی چبیس سے زائد کیسز بنائی گیا اور انیس سو نوے کی دہائی میں بننے والے کیسز میں وہ بائیدت بری ہوا یہ شخص جس کو تیس سا کریپشن کے جوٹے کیسز میں بدنام کیا گیا اور یارہ سا سیاسی قیدی بنا کر رکھا گیا لیکن مجال ہے اس کے موں سے ریاستی داروں یا کوئی لفظ بھی نکلا ہو یہی تو اس کی بڑی پنی میں اوپر آتا ہے یعنی براپن سامنے آتا ہے مگر اس کے مقابلے میں پنجاب کے لیڈروں کو دیکھ لیں یہ ایک اللہ یہ بھی ایک بیار سمجھا جاتا ہے پنجاب کا کوئی سیاستدان جتنا بھی بولے خلاف بولے اس کو کچھ نہیں کہتے اس کو بائید باہر جانے کی جاد لیتے اگر یہی ارفاز پاکستان پارٹی کے کسی سیاستدان نے لیے ہوتے ان کو جیل میراک کا تشدیس کا نشانہ بنایا جاتا دوستو اس نے مشرف سے استیفہ لینے کے لیے نہ ہرطار کی کال دی نہ لانگ مار کیا نہ کوئی خون خرابہ کیا کنٹینر نہ کی فارور بلاگ کنایا اور اس سپس داری کے کارناموں میں کارناموں میں سب سے پہلے سی پیک آتا ہے اس کو بانی سی پیک کہا جاتا ہے اور تھاروی تمیمز نے جو کام ہوئے وہ آنے والی نسلوں کے لیے جو سمراد پھل لے کر آئیں گے ہمیں ان کا اندازہ نہیں یہ تو دوستو آپ کو وقت بتائے گا آس سپرداری کے جو عظیم کارنامے ہیں اس کا پاکستان اب سے پھل کھانا شروع کر رہا ہے اور وہ وقت آگیا ہے ہم اب سیاسی کردار کچھی کے دروازے بند کر کے وامین ومین دوں کو عالمی رابطوں اور تجربات سے فیاد اٹھائیں دوستو یہ تھا ہمارا ایک حرکہ ساتھ سپ ریزرداری کے سیاسی کردار کے بارے میں ایک پجمون کس طرح وہ تریح کے آنے میں اوپر آنے پہ کیا کیا ان کے فیاد ہوں گے یہی فیادے پاکستانی کھائے گی آنے والے وقتوں میں یہ سب سے پہلے سی پیٹ وہ اس کا بندگ گیا جاتا ہے اس کے بعد دران پاکستان کے جو کیس ٹرام ایگریمنٹ کیا وہ پھر سب سے پڑھ کر اپنے طاقتوار ہونے کے جو اختیارات تھے اس نے قومی سیملی کو پارلیمنٹ کو دیئے اس طرح اس نے پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کیا باقی جو بعد میں آنے والے ہیں یہ سب کونے سیاسی ہیں ان کو نہ اقل ہے نہ موت ہے ان کو اگر کوئی اقل آسکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسکتی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کیا پروگرام نید ہے آپ کوئی پروگرام پسند آئے گا اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کو کمیٹ سیکش میں جا کے آپ نظار احضار کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیک کو پرس کریں تاکہ ماری تاز اپ تاز ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکم وار امدل بارک آتو موسیقی